اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان نتاز جمالی اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے ہیرہ جیسے آدمی کو خو دیا اب کیا فیوچر ہے آپ کے بیٹے اور بیٹی کا لائف ڈزنٹ اینڈ ایڈ ڈائیوارس یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ سوشل میڈیا اور بلکسوس انسٹاگرام پر زیر گرتش ہیں اور یہ بات ہو رکھی کہ معروف وداکار فیروز خان اور ان کی سابقہ اہلیہ علی زی کے درمیان جو کھلا ہوئی تھی جو الہدگی ہوئی تھی بلکھلا نہیں طلاق ہوئی تھی جو الہدگی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو کیسز بعد میں دائر کی گئے اس کے بعد جہاں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ علی زی کی سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر اتنی تعداد لوگوں کی ہے جو فیروز خان کی بھی حمایت کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا فیروز خان صحیح ہیں یا علی زی صحیح ہیں یا درست ہیں ہمیں اس بات پر فیلحال کوئی اپنا فیصلہ نہیں سنانا چاہیے ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ عدالتوں کے اندر اس وقت کیسز کہاں پر ہیں اور دونوں کی جو لڑائی میں یا دونوں کی یوں سمجھیں کہ الہدگی میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے ایبسلیٹلی سب سے جو بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ان بچوں کا ہو رہا ہے سلطان اور فاطمہ کو رہا ہے نہ علی زی کی زندگی خاتم ہوئی ہے ایسے ہی نہ فیروز خان کی زندگی ختم ہوئی ہے جس طرح لوگ کمیٹس کر رہے ہیں کہ علی زی سے متعلق لائف ڈسنٹ اینڈ ایڈاوز فارا مومن سعیدہ علی زی سرونگ از ایڈ ایکسیمپل لوگ پھر نیچے جو ہیں بڑے کومنٹس بھی کر رکھے گئے ہیں کہ بچوں کو باپ سے دور رکھنا اچھی بات ہے ایسے جس چاہیے یہ جو سوچل میڈیا کے صاحب ہیں جو کبھی علی زی کو سپورٹ کرتے ہیں کبھی فیروز خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ جو ان کا سلسلہ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد دوسری سائیڈ پر جو ایک علی زی کو کومنٹس آیا تھا کہ آپ نے ایک ہیرے جیسا آدمی خودیا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے لائف بڑی کروی ہے کیا فیوچر ہے آپ کے بیٹے اور بیٹی کا جس پر علی زی نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے اس سوچل میڈیا صارف کو کہ بہت بہترین حال اور مستقبل الحمدللہ یعنی کہ دونوں کے فینس جو ہیں وہ کبھی علی زی کی حمایت میں آتے ہیں کبھی فیروز خان کی حمایت میں آتے ہیں جیسے پہلے جو کچھ سیل بیٹیز تھیں جو معروف اداکار ہوں ہجائتکار ہوں وہ پہلے فیروز خان کے خلاف انہوں نے پوستر لگائی تھی نام لیے بغیر اور انہوں نے یوں سمجھیں کہ علی زی کے سپورٹ بھی کی تھی تو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایسے صارف بھی ہیں جو اس بات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جب کبرا خان لیگل نوٹیس بیچتا ہے تو وہاں پر لوگ ان کو بڑے شعباز دیتے ہیں اپریشیٹ کر دیں لیکن جب فیروز خان لیگل نوٹیس بیچتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے غلط کیا آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا واتیور ان کی جو جنگ ہے وہ تو جاری رہے گی کیونکہ ان کے اپنے ایک تلاف ہے لیکن سب سے جو اہم سوال ہے وہ بچوں کا کہ کیا ان دونوں کی الیرگی سے بچوں کوئی فائدہ ملنا ہے بلکل نہیں ملنا اور سب سے جو ابھی زیادہ سفر کر رہے ہیں بچے کر رہے ہیں اس دوران کر رہے ہیں جو عدالتوں میں پیشی ہیں وہاں پر سفر بچے کر رہے ہیں عدالتوں کے اندر آتے ہیں صرف ڈیٹھ گھنٹے باپ سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے اس کے بعد سلطان اپنے باپ سے ملنے کے لیے روتا ہے اور جب آخری وقت ہوتا ہے تو وہ جو مناظر ہیں وہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اور بالخصوص جو باب ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ تو مناظر دیکھ نہیں سکتے کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے روتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے وہ ضد کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہے لیکن جب کیونکہ عدالتی ایک ہم آتے ہیں صرف ڈیٹھ گھنٹے کی ملاقات ہیں اس کے زیادہ ملاقات نہیں ہو سکتی صرف دو ملاقاتیں فیروز کان کو دی گئی ہیں مہنے میں ایک ماہ میں یعنی کہ آپ شروع والا ہفتہ اور لاسوالا ہفتہ جو آپ ملاقات کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور آپ دیکھیں کہ اس ڈیٹھ گھنٹے کی ملاقات میں ایک باپ کیا کر سکتا ہے کونسی باتیں کر سکتا ہے اور وہ ملاقات بھی آپ سمجھیں کہ ایک الکمرہ نہیں ہے وہاں پر بھی بہت سے جو الہیلگی کے بعد اپنے بچوں سے ملنے آتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں بہت سے جو سمجھیں میڈیا بھی خرید ہوتی ہے خیر واتیور جو بھی ہوا یہ ہے اس کے بعد اب دیکھیں جہاں پر علی زی کے اپنے الزامات بھی ہیں وہ بھی کافی سنجیدگی کے الزامات ہیں اور انہوں نے تو اب یوں سمجھیں کہ پہلے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ان کے پاس ثبوت بھی ہیں اور ثبوت جو ہے وقت آنے پر پیش بھی کریں گی اور اسی سوشل میڈیا پوسٹ پر جو ہے عدالت میں عدالت میں ایک درخواست دار کی گئی تھی ان کے فیروز خان کے وکیل فائٹل جاگرانی کے جانب سے جس پر عدالت نے کہا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں فیلال سوشل میڈیا سے اس کیس سے متعلق جو ہیں بات نہ کریں اور اس کیس سے بحث سے دور رہیں تو اس کے بعد دونوں فریقین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے اب نیکسٹ ہیرنگ ہے اس پر مجھے جو لگتا ہے بڑا کچھ ہونے والا ہے چونکہ اس بار وکیل جو ہے فیروز خان نے اپنا تبدیل کیا ہوا ہے لاسٹ ہیرنگ میں کوئی اور وکیل آیا تھا تو وکیل جو ہے بڑا تبدیل کیا ہوا ہے اب یہ سوال ہے کہ کیا فیروز خان فائٹل جاگرانی سے کچھ نہیں تھے کیا یہ ایک جانبوچ کے فائٹل جاگرانی لاسٹ ہیرنگ میں نہیں آئے تھے کیا آپ وہ ٹرامائی شکل میں دوبارہ آئیں گے کیا نہیں آئیں گے یہ بہت سے سوال سارے فین کو ہیں لاسٹ ہیرنگ میں بھی فیروز خان کے جو علی جے کے وکیل نے عدالت میں آفر دیتی کہ ہم بچوں کی ملاقات عدالت سے باہر کرانے کے لیے اگری ہیں لیکن ٹکنڈ راپ جو ہیں وہ فیروز خان دیں گے صبح اپنے بچوں کو لے کر جائیں شام کو بچوں بچوں کو واپس دے دیں جو عدالت میں ان کو ڈیڑھ گھنٹے کی جاز ہوتی ہے ہم ان کو ڈس پندرہ گھنٹے کی جاز دے دیتے ہیں یعنی کہ آپ سنسیٹ سے سنرائز تک بچے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد بچے آپ کو واپس گھر لے آئیں آپ بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں کھیل سکتے ہیں ان کو اچھا کھلا پلا سکتے ہیں یعنی آپ اچھا ٹائم جو کے ساتھ بتا سکتے ہیں اور یہ بڑی اچھی آفر تھی فیروز خان کو لیکن فیروز خان کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہم ٹرمپس ان کنڈیشن جو انہوں نے سکت رکھے ہیں اس کو نہیں مانتے اس کے بعد بھی کوئی خاص پروگرس نہیں ہوئی ہے اب نیکس سیلنگ جو بھی پیش رفت ہو کہ آپ کو بتائیں گے اور سوچل میڈیا پی جو پوستنے چل رہی ہیں گردش کر رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں جو دوست ہماری چینل میں نہیں ہیں انہوں سے ایک گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آگن بٹن ضرور دوبائیں تاکہ ہماری ہر آنیوال ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس موچ